شادیوں میں تحفہ دینے کا رواج بہت پرانا ہے مگر گجرات میں شادی کے دوران ایک شخص نے ایسا تحفہ دیا کہ تحفہ کھولنے والا اسپتال پہنچ گیا جبکہ تحفہ دینے والا جیل اب سوال یہ ہے کہ آخر اس تحفے میں ایسا تھا کیا اور تحفہ بھیجنے والے نے ایسا تحفہ بھیجا ہی کیوں تو اس پوری کہانی کی جڑ میں ایک پریم کہانی ہے ایک ایسی پریم کہانی جس پہ وقت کے ساتھ پریم نے تو دم توڑ دیا بس کہانی ہی باقی رہ گئی یہ پہلی تصویر ہے گرووار بارہ مائی کی جب ناؤساری کے منڈھا باری کا رہنے والا اٹھائیس سال کا لطیش دولہ بن کر اپنے سسرال پہنچا تھا ساتھ پھیرے لیے تھے اور نئی زندگی کی شروعات کر رہا تھا اور یہ دوسری تصویر ہے پانچ روز بعد یعنی منگلوار سترہ مائی کی جب شادی کے بعد وہ دلہن کو لے کر اپنے گھر واپس آیا اور کہیں گھومنے پھرنے یا ہنیمون کی جگہ سیدھے اسپتال پہنچ گیا اور وہ بھی اتنی بری حالت میں کہ اب اس کی طرف ٹھیک سے دیکھنا بھی مشکل ہو رہا ہے ویسے اکلے لطیش ہی نہیں بلکہ تین سال کا اس کا ننہا بھتیجہ بھی اس کے ساتھ اتنی بری طرح زخمی ہوا ہے کہ ان کا پورا کا پورا پریوار اب سکتے میں ہے فیلحال وہ ماسوم بھی لطیش کے ساتھ ساتھ اسپتال کے بستر پر زندگی اور موت کے بیچ جھول رہا ہے لیکن پھر سوال یہ ہے کہ آخر نئے نئے دولہ بنے لطیش اور اس کے ماسوم بھتیجے کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ ان کی اتنی بری حالت ہوئی کیا ان پر کسی نے جان لے وہ حملہ کیا اگر ہاں تو کیوں اور کس نے کیا لطیش کی کسی سے پرانی دشمنی تھی ایک نئے نویلے دولہے کی زندگی میں آخر وہ کون سا راز ہے جو اس کے اتنی بری طرح زخمی ہو کر اسپتال پہنچنے کی وجہ بن گئی تو آئیے اس کہانی کا سچ جاننے کے لیے تھوڑا پیچھے چلتے ہیں اس روز حریش چندر کے گھر میں بارات آئی ہوئی تھی اس کی چھوٹی بیٹی سلمہ کی شادی پاس کے ہی گاؤں منڈہ باری کے رہنے والے بھائی کو بھائی گاوید کے بیٹے لطیش کے ساتھ ہو رہی تھی سب ہی بہت خوش تھے شادی ہوئی اور اس کی نظر ایک خوبصورت ڈبے میں پیک ایک الیکٹرونک ٹیڈی بیئر پر پڑی ٹیڈی بیئر کافی دلکش تھا وہیں پاس ہی لطیش کا تین سال کا بھتیجہ جیانز بھی کھڑا تھا ایسے میں لطیش نے ٹیڈی بیئر آن کر اسے اپنے بھتیجے کو دینے کا فیصلہ کیا اور بس اسی ارادے سے اس نے جیسے ہی ٹیڈی بیئر کا پلگ کیبل میں ڈال کر سویچ آن کیا ایک زوردار دھماکے سے صرف لطیش اور اس کے گھر کے لوگ ہی نہیں بلکہ پورا کا پورا گاؤں ہل گیا دھماکے کی آواز اتنی تیز تھی کہ قریب دو کلومیٹر دور تک سنائی پڑی ادھر اس زوردار دھماکے میں لطیش اور اس کا معصوم بھتیجہ بری طرح زخمی ہو گیا لطیش کے پورے جسم پر خون ہی خون تھا بایا ہاتھ کلائی کے پاس سے پوری طرح اڑ چکا تھا جبکہ دونوں آنکھیں بھی دھماکے میں خراب ہو گئی تھی معصوم کو بھی گمبھیر چوٹیں آئی تھی فوراں دونوں کو اسپتال پہنچائے گیا جہاں ان کی حالت اب بھی نازک بنی ہے جبکہ دھماکے والی جگہ یعنی لطیش کے گھر کی تمام چیزیں بکھر چکی تھی شیشے چکنا چور ہو چکے تھے ظاہر ہے محض کسی الیکٹرونک ٹیڑی بیر میں اتنی زور کا دھماکہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کی جان پر ہی بنائے پورا گھر بکھر جائے اور دھماکے کی آواز دو کلومیٹر دور تک سنائی پڑے یقینا یہ بارود سے ہی ہو سکتا تھا اور اگر یہ بارود تھا تو یقینا یہ سازش تھی اور اگر سازش تھی تو سوال ہے کس کی تھی چونکہ ماملہ سنگین تھا تو اس ماملے کی خبر نو ساری پولیس تک بھی پہنچی پولیس نے آئی پی سی کی دھارہ 307 کے تحت قتل کی کوشش اور ایکسپلوسیو ایکٹ کی دھارہ 114 کے تحت ویسپوٹک پلانٹ کرنے کے جرم میں کیس درج کر دیا اور جانچ شروع کر دی چھانبین لتیش کے سسرال یعنی اس کی دلہن سلمہ کے گھر سے شروع ہوئی پتہ کیا جانے لگا کہ آخر نوویواہیت جوڑے یعنی لتیش اور سلمہ کو یہ خونی ٹیڈی بیئر کس نے گفٹ میں سوپا اور کیوں چھانبین آگے بڑھی تو پولیس کو ایک آشا ورکر آرتی بین کے بارے میں پتا چلا جو ٹیڈی بیئر لے کر شادی کے روز سلمہ کے گھر پہنچی تھی اور اس نے یہ ٹیڈی بیئر دلہن سلمہ کی بڑی بہن جاگریتی بین کو سوپا تھا جسے جاگریتی بین نے اپنی بہن اور اس کے نئے نویلے دلہے کے حوالے کر دیا جب پانچ روز بار دلہے نے اپنے بھتیجے کے ساتھ مل کر اسی ٹیڈی بیئر کو انپیک کیا تو دھماکہ ہو گیا کل سبھے ایک فیپٹی کے قریبن میرے پہ میری لڑکی کا پھون آیا کہ پاپا جلدی آو یہاں پہ بلاسٹ ہوا ہے اور لتیش کو بہت سارا لگ گیا ہے تو یہ ایشا مجھے پھون پہ بتایا گیا تو اس کے بات تورنت میں نے میرے موٹر سائیکل لے کے ان کے گھر پہ پہ پہنچا تو وہاں پر میں نے دیکھا تو لتیش بھائی کی پوری بوڑی بلاڈ اس کے اوپر بوڑی پر تھا بہت سارا انجری تھی چہرے پہ اس کے بوڑی پہ اور لیپٹ سائیڈ کا ہینڈ جو ہے وہ پوری طرح سے ٹوٹ گیا تھا وہاں پہ ایک چھوٹا سا لڑکا تھا تین سال کا تو وہ تین سال کے لڑکے کو بھی وہاں پہ سیری پہ بہت سارا انجری ہوئی تھی چھوٹا ہی ہے آنکھوں میں سر ایسا ہی کہ دکٹر نے بتایا گیا ہے کہ پوری طرح سے وہ فیل ہے میں سر میں نے بتایا آئی ڈکٹر کو کہ اگر میری آنکھ چاہیے تو لے لو لیکن انہوں نے منا کیا کہ یہ ابھی possible نہیں ہے اور یہ پوری طرح سے ڈیویج ہے